لورنس بشنوئی کے گاؤں کے اندر موجود ہے گاؤں کی گلیوں میں سے گجرا ہے ہم بات چیت کرتے ہیں گاؤں کے لوگوں سے گاؤں کے لوگ جو ہے موجود ہے سر لورنس بشنوئی کا گاؤں ہے ہاں جی تو کیسا لڑکا تھا بہت اچھا لڑکا تھا جی اور اچھے نیچر کا تھا اور کھیل کود میں بھی بہت اچھا تھا گاؤں میں گاؤں میں تو کبھی گاؤں میں کوئی بھی اس کی کبھی بھی کوئی اس کا اتنی ملے گی آپ کسی بھی گاؤں میں کسی بھی طرف جاؤ گے نا آپ تو کوئی بھی آدمی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اس میں کوئی خرابی تھی آپ کو تصویریں دکھا دیں گاؤں کی یہ گاؤں کی جونسی ہے گرام پنچائت کے طور کو اوپر جونسی ہے سانجی جگہ ہے جہاں پر لوگ بیٹھ کر بیٹھے ہیں اور یہ گاؤں کی یہ گلییں ہیں ان گلیوں کے اندر سے سے ہی لورنس بشنوئی کا جونسا ہے بچپن بیتا ہے ان گلیوں سے ہی اٹھ کر جونسا گینگسٹر کا سفر جو تیہ کیا گیا ہے جو گینگسٹر کا نام جو ہے لورنس بشنوئی کے ساتھ جڑا ہے فیلحال کی گھڑی میں گاؤں کے لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ اس نے کچھ گلت کیا ہے کیونکہ جیل کے اندر بیٹھ کر کوئی کرائم نہیں کیا جا سکتا یہ لوگوں کی جونسی گاؤں کے لوگوں کی دھار لورنس بشنوئی کے گاؤں کے اندر مجود ہیں چچیرے بھائی رمیش بشنوئی ہمارے ساتھ مجود ہیں بات چیت کرتے ہیں لورنس آخر گینگسٹر کیسے بنا رمیش جی کیا ایسا ہوا کہ آج لورنس بشنوئی کے ساتھ گینگسٹر نام جھڑ گیا سب سے پہلے تو میں نیوز ایٹین کا اب آر پر گٹ کرتا ہوں دنے بعد کرتا ہوں جو آپ میرے گاؤں دو تاراں والی میں آکے اور جو گراؤنڈ ریپورٹ ہے وہ سچائی جو ہے وہ لینے کے لیے اس لئے میں آپ کا بہت بہت آبار پر گٹ کرتا ہوں اور بات رہی گینگسٹر کی تو دیکھو نہ تو کوئی ماں باپ کسی کو گینگسٹر بنانا چاہتا ہے نہ کوئی بچہ ہے وہ گینگسٹر بنانا چاہتا ہے کیونکہ لورنس میرا چچیرہ بھائی ہے اور ان کے پاس جو میرے چاچا جی ہے ان کے پاس 110 کے لیے جمین ہے اور لورنس اور انبول دو بھائی ہے تو وہ یہاں سکول میں پڑھتا تھا تو اس کی سکولر کارنمنٹ سکول میں تھا سکولر لگی ہوئی تھی پھر وہاں یہاں سے وہ چنڈیگڑ چلا گیا چنڈیگڑ سے یونیورسٹی چلا گیا چنڈیگڑ یونیورسٹی جا کے الیکشن لڑا ہے کیونکہ ہمارا پریوار سمپن پریوار ہے منسک پریوار ہے تو جب یہاں سے چنڈیگڑ گیا تو وہاں سے راجنیتی شروعی چھاتر شنکہ کو الیکشن لڑا اور الیکشن لڑنے کے بعد جیسے دو اگر کھڑے ہوتے ہیں تو الیکشن میں ایک آرتا ایک جیتتا ہے اور بعد میں اس میں جیتنے والوں نے یہ آر گیا تو انہوں نے کافی اس پر پرچے کے وہاں سے جو ہے یہ سٹارٹ ہوا پرچے پر پرچہ ڈال دیا پرچے پر پرچہ ڈال دیا جب پہلے پہلے پرچے ہوئے اس کی جمانت بھی ہوئی وہ گام آ گیا گام آ کے یہاں اس کی سوچ تھی کہ میں یہاں ایک اچھا ہٹل بناؤں اب اور جگہ بھی ہے اس پر ہٹل بنانے کی سوچ رہا تھا لیکن یہ کہیں کہ بھاگے کو کچھ اور منجور تھا کتنا سمہ ہو گیا گاؤں میں نہیں آیا وہ کافی سال ہو گئے لگ بگ دس بارہ سال ہو گئے گاؤں میں نہیں آیا یہ تھے لارنس بشنوئی کے چچیرے بھائی رمیش بشنوئی جن کا کہنا ہے کہ جو لارنس بشنوئی پر جو بھی معاملے درج کیے گئے ہیں وہ جھوٹے ہیں فیلحال جو معاملے ان کو جو عدالت پر پورا وشواش ہے بھارت کی جو انسی قنون ویوستہ پر پورا وشواش رکھتے ہیں تے ان کو امید ہے کہ ان کے پروار کو انصاف ملے گا پردیپ کمار نیوز ایٹن گاؤں دتارہ والی فاجل کا